موسیقی پردرشن کاریوں نے کہا کہ لوگ اب موڈی کے بھاشنوں کو کوری گیدر بھبکیاں ہی مان رہے ہیں جبکی ان سے اپیکشہ تھی کہ اڑی آتنگ کی حملے کے بعد وہ پاکستان کے خلاف کو کٹھور قدم اٹھائیں گے یوہ کانگرسیوں نے پاکستان کے پردھان منتری کے خلاف بھی روش جتاتے ہوئے ان کا پتلا جلایا اور آروپ لگایا کہ وہ اگروادیوں کو مدد و پناہ دیتے ہیں پردرشن کاریوں نے کچھ دیر کیلئے تاوی پل پر دھرنا بھی دیا جس سے وہنوں کی آواجہی میں ویردھان پڑا یوہ کانگرس کے کارے کرتاؤں کی اگوائی کر رہے پردیش یوہ کانگرس کے پردھان پرنو شگوترا نے کہا کہ جمہو سمبھا کے دو ویر جوانوں کی شہادت کو پردیش بھاجپا پیڈی پی وکیندر سرکاروں نے انسونا کر ان شہیدوں کا اپمان کیا ہے انہوں نے مانگ کی کہ شہید جوانوں کے پریوار کو آرثک مدد پردان کی جائے اوڑی کے اندر ستارہ جوان شہید ہوگے اور آج تک پردھان منطری کی طرف سے ایک لفظ نہیں بولا گیا سرکار راجعے کی سرکار کی طرف سے ایک لفظ نہیں بولا گیا شرم ہونی چاہیے پردھان منطری کو اور اس سرکار کو چاہے وہ سینٹر میں ہے چاہے راجعے کے اندر ہیں ان جوانوں کو ان کے پریوار والوں کو آپ کو سمبھانیت کرنا چاہیے ان کو آرثک مدد کرنی چاہیے اور آپ کیرالا میں جا کر بھاشن دیتے ہو کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پورا ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان کو موٹ اور جواب ملنا چاہیے آپ کی ایک منسٹر یہاں پر بولا کرتی تھی کہ جب کانگریس کی سرکار تھی کہ ان کو چوڑیاں پہنا دو پاکستان ہمارے لوگ مار رہا ہے اور کانگریس باتیں کر رہی ہے آج یہ چوڑیاں آپ کو پہننی چاہیے نت بھی پہن لو زیادہ سندر لگو کہ مودی جی ساتھ میں یہ آنکھیں لال آنکھیں کرنے کی بات کرتے تھے پاکستان کو موٹ اور جواب دینے کی بات کرتے تھے ڈھائی سال میں آپ نے بریانی والا رشتہ بنا لیا ڈھائی سال میں آپ نے تو ان کے ساتھ افیر چلا لیا پاکستان کے ساتھ شرم ہونی چاہیے ہندوستان کے لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے اگر پاکستان کو موٹ اور جواب نہیں دیا گیا تو آنے والے سمیہ کے اندر ہر ایک نوجوان ہر ایک ناغری ہر ایک ماتا اور بہن آپ کو اس کا جواب آنے والے سمک اندر دے گی جب آپ اس دیش کی اندر رہ نہیں پاؤ گے ہمیں سیدھا سیدھا پاکستان کے اوپر ایکشن چاہیے اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے آپ کو ہم بس یہی سمجھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو اس کو برداشت نہیں ہوگا یہاں کے نوجوان خود کھڑے ہوں گے اور بارڈر کے پر لڑنے کے لیے پاکستان کے ساتھ جائیں گے